بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین اچانے اس کے ساتھ میں ہوں میاب ظالمان ناظرین اس وقت پوری دنیا کی نظریں امریکن الیکشن کی اوپر لگی ہوئی ہیں جو کہ پانچ نومبر کو ہونے جا رہا ہے اس میں ڈونالڈ ٹرمپ اور کمیلہ حرس کے درمیان مقاولہ کانٹے دار ہونے کو جا رہا ہے اور مقاولہ نیک ٹو ڈیک ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے پوری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہے امریکن الیکشن کی طرف لگی ہوئی کیا ڈونالڈ ٹرمپ کمیلہ حرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا کمیلہ جو ہیں وہ ڈونالڈ ٹرمپ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ سوالات ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جہاں پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ امریکن الیکشن کی اوپر لگی ہوئی ہیں تو انہی میں سے پاکستان بھی ایک ملک ہے جس کی نظریں بھی امریکن الیکشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں جو کارکن ہیں جو لیڈران ہیں اور جو ان کے لیڈر ہیں جو ان کے بانی ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب وہ بھی یہ دن رات جیل میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جائے اور اگر وہ جیتا ہے تو طریقہ انصاف کو عمران خان صاحب کو ایک خواب ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ آئیں گے اور آ کر مجھے رہا کروائیں گے اور وہ حکومت پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لاکر میری رہائی کا حکم نامہ جاری کروائیں گے تو طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب کو یہ امید ہے اور طریقہ انصاف جو ہے دن رات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعائیں مانگ دی تھی ایک جب عمران خان صاحب کے خلاف طریقے دردماد آئی اور انہیں فارق کیا گیا تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک بیانیاں بنایا تھا کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں مجھے اس لیے میری حکومت کو اس لیے گرائے گیا کہ میں رشیہ کے قریب ہو گیا تھا اور اس ویسے امریکہ نے میری حکومت گرائی اور آج آپ دیکھیں کہ دنرلڈ ٹرمپ کے لیے طریقہ انصاف اور عمران خان دونوں ہی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دنرلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن جیت جائیں اور میری رہائی ممکن ہو سکے کہ کیا طریقہ انصاف کی یہ دعا قبول ہو جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ طریقہ انصاف جو چاہ رہی ہے کہ اس وقت جو اس لیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں دنرلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جائے آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو حکومتی پاکستان کی حکومت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی دعائی مانگری کہ ڈونالڈ ٹرمپ نہ جیتے اور عمران خان صاحب اندر ہی رہے ہیں اب اس کا فیصلہ تو امریکن عوام نے کرنا ہے کہ وہ ڈونالڈ ٹرمپ کو ووٹ دیتے ہیں یا کمیلہ حارس کو ووٹ دیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور آپ کہہ سکتے ہیں اب چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں ان دونوں کے قسمت کا فیصلہ ہونے گئے لیکن مقابلہ جو ہے وہ بہت ہی جو کہہ سکتے ہیں اپنے نیک ٹو نیک ہے اور کمیلہ حارس کے آنے سے ڈونالڈ ٹرمپ کو پریشانی بھی ہے اور کیونکہ اگر بائیڈن رہتے تو پھر زیادہ چانسز تھے ڈونالڈ ٹرمپ کے جیتنے کے لیکن کمیلہ کے ہا آنے سے جو صورتحال ہے وہ کافی چینج ہوتی جاری ہے مقابلہ جو ہے وہ نیک ٹو نیک ہے کوئی بھی الیکشن جیت سکتا ہے برحال کوئی بھی الیکشن جیتے جو امریکن صدر ہے اور جو فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اور صدر جو ہے مل کر کرتے ہیں انہیں یہ کنسر نہیں کہ امران خان صاحب جیل میں ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے سٹیٹ کو ریاست کو ملک کو یہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا بھرہ ناظرین گمسان کی جنگ جاری ہے دونوں کے درمیان اور یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ایک طبقہ جو کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے حق میں دعائیں کر رہے اور دوسرا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ ہار جاؤ اور طریقہ انصاف بھی جو آخری امید آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن ہارے اور عمران خان صاحب جیل میں رہیں بھرہ ناظرین پوری دنیا جو ہے اس وقت امریکن الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے کیا نتیجہ آتا ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے پوری دنیا بھی شامل ہے جو بھی صدر آئے گا تو وہ خطے کی صورتحال جو ہے خاص طور پر میڈل ایس ان کے لیے اہمیت ہے کیونکہ وہاں پہ اسرائیل نے جو طبعی مچائی ہوئی ہے فلسطین کے اوپر غزہ کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو شام لبنان کے اوپر بھی جو وہ بمباری کر اور ایران کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا ہے تو اس میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ کوئی بھی صدر آتا ہے کیا وہ اپنی پالسز جو ہے وہ اسی کے مطابق چلیں گے کہ اس میں تبدیلی آئے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور اسی طرح اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے تو وہ کیا تبدیلیاں لاتے ہیں یہ تو آپ کو چند ماہ میں بھی نظر آئے جائے گا لیکن طریقہ انصاف کو یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش فہمی ہیں جا ان کے رابطے ہیں کہ وہ کہتے اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے عمران خان صاحب اور رہائی بھی دکھا دلوائیں گے برہ ناظرین وقت چینج ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کل تا کہ جو ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا نعرہ تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں آج اسی غلام کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں ترلے منتے کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے امریکن صدر وہ آ جائیں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کو رہا کرائیں پاکستان زندہ بات